دنیا کے نقشے پر اس طرح اچانک اور بلکل غیر متوقع طور پر وقت کی عظیم ترین مسلمان مملکت کا رونما ہو جانا یقینت مشیعت عزدی اور حکمت خداوندی میں کسی بڑی تدبیر کے سلسلے کی کڑی تھا یہ نوٹ کر لیجئے کہ پاکستان کے قیام سے چند مہینے قبل بھی کسی کو کوئی امکان نظر نہیں آتا تھا کہ پاکستان قائم ہو جائے انہوں نے اپنی کتاب جو برباد میں لکھی ہے اس تحیر کے یوں سمجھئے کہ بیس برس کے بعد استقام پاکستان اس میں ثابت کیا ہے کہ قیام پاکستان خالصتاً ایک موجزہ ہے کوئی آثار نہیں تھے جب سن چھالیس میں قائد آزم نے کیبرٹ مشن پلین کو تصدیم کر لیا تو کم سے کم اس کے معنی یہ تھے کہ دس سال تک کے لیے کم از کم انہوں نے ایک آزاد اور جداغانہ مملکت کے بدال میں سے دشتبرداری اختیار کر لیا یہ فورٹی سکس میں ہوا ہے اس حوالے سے یہ بالکل موجزہ ہے اور موجزے کا اصل سبب کیا ہے وہ میں پچھلی طرح میں مرتبہ بیان کر چکا ہوں یہ در حقیقت سنتِ الٰہی ہے قانونِ خداوندی ہے کب کوئی قوم اگر اللہ سے کوئی دعا کرے کہ اے اللہ اگر یہ کام ہمارا ہو جائے تو پھر ہم یہ کریں گے جیسے کہ ہم نظر مانتے ہیں انفرادی طور پر اس کو نظر کہتے ہیں اے اللہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو اتنی خیرات کر دوں گا اے اللہ اتنا اگر میرا معاملہ ہو جائے یہ مسئلہ درست ہو جائے تو میں یہ نوافل پڑھوں گا وغیرہ تو در حقیقت یہ اجتماعی سطح پر پوری قوم کا ایک معاملہ تھا اللہ کے ساتھ کہ ہمیں انگریز اور ہندو کی مشترکہ غلامی سے نجات دے تو ہم تیرے دین کو قائم کریں گے تیرے نبی کا جو نظام ہے اس کو نافذ کریں گے یہ ہے اصل میں وہ چیز کے جس کے نتیجے میں پھر اللہ کی سنت یہ ہے کہ پھر وہ کام کرتا ہے تو پھر ہم اب دیکھیں گے کہ تم کرتے کیا تم اپنا وعدہ پورا کرتے ہو کہ نہیں کرتے اس سنت خداوندی کے تحت یہ موجزہ پاکستان کے قیام کا صادر ہوا ہے